بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں گلیشہ ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مذبان عمر رہنا ناظرین جہاں محکمہ صحت بڑے بڑے دعوے کرتی ہے کہ لوگوں کو بہتر سے بہتر تبیس حولیات پہنچائی جاتی ہے خاص طور پر جو دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں انہیں بہتر سے بہتر تبیس حولیات پہنچائی جا رہی ہے وہیں آج ہمیں شکایت موصل ہوئی تحصیل گون سے جہاں پر میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ جو ٹراموہ ہاسپیٹل بنایا گیا ہے جو کہ قریباً دو سال پہلے پی ایسی کے نام سے جانا جاتا تھا اور دو سال بعد اسے ٹراموہ ہاسپیٹل کا درجہ دیا گیا ناظرین آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر جو ہے بہتر تبیس حولیات رکھی گئی ہے لیکن جو یہاں پر ایکس رے پلانٹ ہے وہ گزشتہ دو ماہ سے لگاتار بیکار ہے جس کے نتیجے میں یہاں پر ایکس رے کرانے کے گرز سے جو لوگ آتے ہیں مریض آتے ہیں انہیں یا تو کنگن کا رخ کرنا پڑتا ہے یا پھر غاندرپل کا رخ کرنا پڑتا ہے تو مسلسل ہمیں یہاں سے شکایت موصل ہو رہی تھی کہ لگ بگ ڈیڑھ سے دو ماہ سے لگاتار یہاں پر جو ایکس رے پلانٹ لگایا گیا ہے وہ بیکار ہے اور محکمہ سہت اسے ٹھیک کرانے میں لیتولال سے کام لے رہی ہے اور آج ہم نے یہاں کا وزٹ کیا آپ دیکھ سکتے ہو اوپر لکھا بھی ہے حالانکہ ابھی یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ ٹراما ہاسپٹل ہے بلکہ ابھی لکھا ہے گورنمنٹ پرائیمری ہیلی سینٹر گونڈ جسے ٹراما ہاسپٹل کا درجہ دیا گیا ہے وہیں اگر ہم اس ٹراما ہاسپٹل کی بات کریں تو دو ہزار نو میں اس کی انواغریشن کی گئی اسے چالو کیا گیا اور یہاں پر آپریشن تھیٹر بھی رکھا گیا تاکہ یہاں پر جو ہے مائنر سرجریز کیا جائے لیکن آج تک وہ تقریباً دس سے گیارہ سال سے وہ بھی بند پڑا ہوا ہے اور وہاں پر جو سامان نصب کیا گیا ہے وہ بھی اب زنگ آلودہ ہو چکا ہے تو میرا کیمرامین آپ کو جو یہاں پر ایکسری پلانٹ ہے اس کے ویجولز دکھانے کی ہم کوشش کریں گے آپ کو کیونکہ لگاتار ہمیں یہاں سے شکایت محصول ہو رہی تھی کہ دیڑھ سے دو ماہ سے لگاتار یہاں کا جو ایکسری پلانٹ ہے وہ بیکار پڑا ہوا ہے اور یہاں پر جو لوگ آتے ہیں بیمار آتے ہیں ایکسری کرانے کے گرز سے انہیں یا تو کانگن کا روح کرنا پڑتا ہے یا پھر انہیں گاندربل کا روح کرنا پڑتا ہے شکایت کی بینہ پر ہم یہاں پر آئے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ایکسری جو پلانٹ یہاں پر لگایا گیا ہے نصب کیا گیا حالانکہ یہاں جو مقامی لوگ ہیں وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے ڈیجیٹل ایکسری پلانٹ لگایا جائے لیکن یہ اولڈ ورڈن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اولڈ ورڈن ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے بیماروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ویجوالز ابھی ہم آپ کو پی ایسی جو ٹرامو ہسپٹل گونڈ ہے وہاں سے دکھا رہے ہیں جہاں پر ہمیں مسلسل شکایت محصول ہو رہی تھی کہ یہاں پر جو ایکسری پلانٹ ہے وہ بیکار پڑا ہوا ہے اور مریضوں کو کافی حد تک جو ہے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہی اگر ہم یہاں پر جو ہے آپریشن تھیٹر جو یہاں پر نصب کیا گیا ہے وہ بھی لگاتار 10 سے 11 سال سے بند پڑا ہوا ہے اور جس پرپس کے لیے آپریشن تھیٹر یہاں پر بنایا گیا تھا تاکہ یہاں پر جو ہے مائنر سرجریز یہاں پر کی جائے لیکن وہ لگاتار جو ہے وہ بند ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہاں پر جو مریض ہیں انہیں کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے حالانکہ ہسٹل کا جو او پی ڈی سیکشن ہے وہ بھی اس میں بھی کافی زیادہ رہتا ہے اور یہاں پر جو ہے دور دراز لوگ دراز لوگ جو آتے ہیں یہاں پر بیمار جو آتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے بہت بڑا ایک ایریا آتا ہے تیسلیل گونڈ جو ایک بہت بڑا ایریا آتا ہے گینیون سے یہاں پر پیشنٹس آتے ہیں گگنگیر سونمار یا سربل سے پیشنٹس آتے ہیں وہیں اگر ہم بات کریں تو اگر یہاں پر جو ہے دو جگہوں پر دو جو ٹانلز ہیں وہ تعمیر کی جا رہی ہے جس میں ہم زوجلہ ٹینل کی بات کریں یا ہم زڈمو ٹینل کی بات کریں تو اگر وہاں پر خدا نہ خاصتہ کوئی ایکسیڈنٹ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو انہیں ایکسیڈ کرانے کے لیے گونڈ بھیجنا پڑتا ہے لیکن یہاں کہا یہ جاتا ہے کہ دیڑ سے دو ماہ سے یہاں پر لگا تھا جو ایکسیڈ پلانٹ بیکار پڑا ہوا ہے جسے ٹھیک کرانے کے لیے محکمہ سہت پوری طرح سے پھلا ناکام دکھائی دے رہا ہے تو یہاں ہمارے ساتھ پی ایسیڈ گونڈ کے میڈیکل آفیسر ہیں ڈاکٹر ریہاز صاحب تو ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کار اسے ٹھیک کرانے کے لیے محکمہ سہت گفلت چاری میں کیوں پڑا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب خیر مقدم ہے آپ کا اگلا سی ٹائم سر مجھے پتائے کہ ہمیں یہاں سے مسلسل شکایت موصل ہو رہی تھی کہ ٹرامہ ہسپٹل گونڈ کا جو ایکسری پلانٹ ہے وہ ڈیڑ سے دو ماہ سے لار بیکار پڑا ہوا ہے تو سر کیا وہ جو ہاتھیں اسے ٹھیک کرانے کے لیے کہ یہاں پر کوئی ٹیم آئی ہے آج تک مسلہ یہ ہے یہ آپ فوکس کیجئے یہ ایک کمپنی ہے جو بھی ہسپٹل ایکوپنٹس ہوتے ہیں یہی ٹھیک کراتی ہے ٹھیک ہے جو ہی آج اگر یہ خراب ہوا ہے تو دوسرے ہی دن جو ہمارا ایکسری سیکشن میں ایکسری ٹیکنیشن ہے اس نے اسی دن کال کی اس کمپنی کو تیسے ان کو اٹالیس گھنٹے میں اس کا ریسپانز دینا ہوتا ہے اٹالیس گھنٹے میں نے وہ چوبیس گھنٹے کے بعد ہی آگئے انہوں نے پورا پلانٹ کھولا دیکھا اس میں کچھ بڑی پرابلم دیکھی ان کو ایسی چھوٹی پرابلم نہیں تھی کہ وہ وہیں پہ اس کو ٹھیک ہے اس میں کیا انہوں نے بولا کہ جہاں تک میدی نہ لے جائے انہوں نے بولا ایش ٹی ٹرنس فارمر اس کا جل گیا ہے اور ایش ٹی لائن جل گئی ہے کچھ وہ بولا ہے کہ یہاں پہ ہم کو وہ ایویلیبل نہیں ہے وہ باہر سے منگانا ہے وہ اس میں لگے ہوئے ہیں بول رہے ہیں کہ ہم کو پروکیور کرنا ہے باہر سے یوں ہی وہ ہم ان کو بار بار کال کر رہے ہیں وہ خود بھی کر رہا ہے بیچارہ محنت میں بھی کر رہا ہوں ان کو کال میں نے بھی دو چار بار کال کر اور یہ ہم نے نوٹس میں لایا ہے بی ایم او صاحب کے بھی اور پیچھلا جو سی ایم او صاحب تھا ڈرکن میرا جن صاحب ان کو ان کے بھی نوٹس میں لایا ہے وہ بھی اپنی طرف سے کر رہے تھے کہ وہ سکتا ہے یہی ٹھیک ہو جائے کیونکہ پلانٹ بہت بڑا مہنگا ہوتا ہے مطلب چلدی کنڈم کرنی کی ہم نہیں سوچنے رہے اسی کو ٹھیک کریں گے ان کیس ہمارے پاس یہاں پہ آرتو پیڈیشن ہے تو اس کو ایکسٹری کی زورت پڑتی ہے تو ہم کلن بیجتے ہیں نیکسٹ سٹیشن ہمارا کلن ہے وہاں پہ ایکسٹری پلانٹ فانکشنل ہے وہاں پہ بھی ہوتا ہے اگر اور دیجٹل کی زورت پڑتی ہے تو کنگن بیجتے ہیں ہم لگاتار ان کی ٹیچ میں ہیں جو ہی ان کے پاس پارٹ آ جائے گا وہ ہم کو انہیں اشور کیا ہوا ہے کہ جو ہی ہمارے پاس پارٹ آئیل بول ہو جائے گا ہم دے دیں گے ہم اس کو کنڈم نہیں کرانا چاہتے ہیں اس کو ٹھیک کرائیں تو یہ تھے ہمارے ساتھ جو ٹرامو ہسپٹل گونڈ کے میڈیکل آفیسر ہیں ڈاکٹر ریاض صاحب تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی یہ جو ایکسری پلانٹ ہے یہ خراب ہوا تو دوسرے دن انہیں ریزولیشن ڈالی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جلد ہی اس کو ٹھیک کیا جائے گا لیکن یہاں پر جو ہمارے شکایت موصول ہو رہی تھی کہ جو ہسپٹل کا اوپیڈی سیکشن ہے اس میں کافی زیادہ رش رہتا ہے خاص طور پر جب یہاں پر جو ہے آرسو پیڈیشن ہے وہ آ جاتا ہے تو اس میں کافی پیشنٹس کا رش رہتا ہے جنہیں جو ہے خاص طور پر جو ہے ایکسری کرانے پڑتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دو ماہ سے ڈیڑھ سے دو ماہ سے لگاتار جو ایکسری پلانٹ ہے وہ بیکار پڑا ہوا ہے وہی اگر ہم یہاں پر جو ہے ٹرامو ہسپٹل کے آپریشن تھیٹر کی بات کرے تو بار بار جو سرکھیوں میں رہا ہے یہاں کا آپریشن تھیٹر جسے دو ہزار نو میں میں اپنے کیمرامین سے کو یہاں کے ویجولز دکھائی کہ ہسپٹل کی ایناؤگریشن کب ہوئی ہے اور تب ہی ہسپٹل کا آپریشن تھیٹر وہ بھی بنایا گیا ہے اور اسے بھی آج تک چالوں نہیں کیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے پیشنٹ کو کافی حد تک جو ہے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے پاس یہ شکایت موصل ہوئی تھی کہ اسے صرف جب سے یہ ایکسری پلانٹ خراب ہوا ہے اسے یہاں ہی رکھا گیا ہے جبکہ جو پی اے سی کولان کا ایکسری پلانٹ ہے وہ فنکشنل ہے اس کے باوجود بھی اسے یہاں ہی رکھا گیا ہے تو مزید جو میڈکل آفیسر ہیں وہ بتانا چاہیں گے کہ وہ فیلحال یہاں کیوں ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹیکنشن ہے دو سٹیشن کے لیے پیشن کولان اور پیشن گونڈ کے لیے تین دن وہاں پہ ایجوالی بھی ڈیوٹی دیتا ہے آج بھی دیتا ہے اب چونکہ پلانٹ خراب تھا ہم اس کو بولتے تھے کہ آپ کوئی بات نہیں کچھ دن آپ وہیں پہ دے دو مسئلہ لیکن یہ ہے کہ ہم کو خود پراولی ہوتی ہے چونکہ ایکس رے ٹیکنشن کے ساتھ ساتھ ایسی جی ٹیکنشن بھی ہے تو ان کو ایسی جی بھی کرنی ہوتی ہے تین دن یہاں پہ بھی ایسی جی اور ایکس رے کرتے ہیں اور تین دن وہاں پہ بھی ایسی جی اور ایکس رے کرتے ہیں کیونکہ تین دن ہمارے لیے ہم کو بھی چاہیے یہاں پہ اس لیے اگر کل کو آپ ہی بولیں گے کہ یہ ایسی جی کے لیے ایک پیشنٹ آیا تھا اس دن اب اس کو نہیں ایسی جی ہوا تو پھر کیا کریں گے ہم اس لیے یہ ساپ پتا چلتا ہے کہ اسے کافی زیادہ دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک ایک سری ٹیکنیشن کی بات کرے تو وہ دو جگہ ہینڈل نہیں کر سکتا ہے نہیں وہ ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ ہے وہ ڈپارٹمنٹ دیکھیں گا اس کے بارے میں مجھے یہ میری جورزکشن میں نہیں ہے میں اس کے بارے میں بات کروں یہ ڈپارٹمنٹ بات ہے تو فیلہال اسے وہ دونوں جگہوں پر جو ہے وہ ڈیوٹی دے رہا ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے اچھا بندہ ہے وہ کام کرنے والا بندہ ہے اچھا کام کرتا ہے وہ تو ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی ایک جو ہے گفلت شاری ہے مقام سہت کی کیونکہ انہوں نے ایک ہی یہاں پر ایک سری ٹیکنیشن رکھا ہے اور بار بار جو مقامی لوگ ہیں وہ ایک سری ٹیکنیشن کو جو ہے دستیاب رکھا جائے لیکن انہوں نے ایک ہی ایک سری ٹیکنیشن رکھا ہے جسے گونڈ میں بھی جو ہے ڈیوٹی دینی پڑتی ہے اور کلن میں بھی ڈیوٹی دینی پڑتی ہے تو فیلہال ہم آپ کو یہ ویجوال رامہ ہاسپٹل گونڈ سے دکھا رہے ہیں جہاں سے ہمیں شکایت موصول ہو رہی تھی کہ ڈیڑھ سے دو ماہ سے لگاتار یہاں کا جو ایک سری ٹیکنیشن ایک سری پلانٹ ہے وہ بیکار پڑا ہوا ہے اور لوگ جو یہاں پر ایک سری کرانے کے گھر سے آتے ہیں خاص طور پر جب یہاں پر جو ہے اورتوپیڈشن آتا ہے تو اس دن یہاں پر کافی زیادہ رش رہتا ہے کہ زیادہ ایک سری کرنا پڑتا ہے لیکن تقریباً دو ماہ سے لگاتار یہ جو ایک سری پلانٹ آپ دیکھ رہے ہو یہ بیکار پڑا ہوا ہے جسے ٹھیک کرانے کے لیے فیلحال میں یہ کہوں گا کہ محکمہ سہت جو ہے وہ لیتولال سے کام لے رہا ہے وہیں اگر ہم یہاں کے جو ہے اپریشن تھیٹر بھی یہاں پر جو ہے نصب کیا گیا ہے دوہزار نو میں جب اس ہاسپیٹل کی اناغریشن کی گئی تھی جب جو فارمر سیم ہے عمر عبداللہ صاحب انہوں نے اس کی اناغریشن کی تھی اور تب ہی یہاں پر جو ہے یہاں کے لوگوں کے لیے جو دور دراز علاقوں میں لوگ رہتے ہیں ان کے بہتر سے بہتر سہولیات پہنچانے کے لیے ایک آپریشن تھیٹر بھی قائم کیا گیا تھا لیکن آپریشن تھیٹر تو قائم کیا گیا لیکن اسے آج تک چالوں نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے یہاں پر جو آپریشن تھیٹر میں سامان پڑا ہوا ہے وہ بھی اب زنگ آلودہ ہو چکا ہے جو مقامی لوگ ہیں وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ایکسری پلانٹ کو جل سے جل چالوں کیا جائے تاکہ یہاں آنے والے مریضوں کو مزید دکتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے تیسلی گونڈ سے گلیشن ٹائمز کے لیے عمر رہنا کی یہ مفصل ریپورٹ